اسلام علیکم ناظرین کیا حال حوال ہے خوش باش امن امان شانتی امن امان شانتی ہمارا ایک سلوگن ہے جس کو ہم اکثر یوز کرتے ہیں کیسے صاحب ایک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان کا میرا بھی موڑ نہیں ہے کچھ بولنے کو آپ ہی بولو اچھا میں بولوں جی یہ صاحب جو ہے نا سیلیبریٹی بننے کے چکر میں ہیں اور رات کو ان کو خواب آتا ہے کہ آپ سیلیبریٹی بن چکے ہیں صبح جب یہ اٹھتے ہیں تو ان کو یاد نہیں ہوتا میں نے بولنے کا کہے بھونگیاں مارنے کا نہیں کہا بھونگیاں بھونگیاں مار رہے ہیں ابھی فیلال صاحب غصے میں ہیں تو باقی آپ کے ساتھ ہماری گفش آباد میں ہوگی ابھی فیلال ہم جا رہے ہیں ای روزگار جنتگلی پہلے جا رہے ہیں ہم جنتگلی جا رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے آئیو بی کے اندر جہاں سے لڑکیاں ہوسٹل سے نکلتی ہیں جس گلی سے گزرتے ہیں جس راسے سے گزرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ جنتگلی یہ کوئی گلی نہیں ہے جس طرح ایک سائٹ پہ گھر ہوتے ہیں اور دوسرے سائٹ پہ بھی گھر ہوتے ہیں جس گلی سے لڑکے گزرتے ہیں اس کا نام ہم سوچ رہے ہیں کہ جانم گلی رہتی ہے لیکن بعد قسمتی کی بات یہ ہے کہ جہاں سے لڑکے گزرتے ہیں انہوں نے اس جگہ کا نام کوئی نہیں رکھا تو یہ بھی ہم ہماری بہت بڑا شکوہ ہے ہمارا کہ ان کو جنتگلی کا نام دیا ہوا ہے تو ہم بھی کوئی ایک اچھا سا نام دھون کر رکھ دیتے ہیں اور وہ ہی نام پھر لیا جائے گا اور وہ ہی نام لکھا بھی جائے گا ہر جگہ پر جنتگلی بڑی نازو گلی یار امید صاحب کو میرا موبائل ان کا جو فیس ہے نا موبائل بلیک نظر آتا یونیورسٹی ہو کالیج ہو یا سکول ہو پہلا دن تو بہت ہی بوریت کا گزرتا ہے آپ سب کا نہیں ہمارا نہیں پوری دنیا کے اندر چاہے جس لڑکے سے لڑکی سے پوچھیں ایسے ہی ہوگا جب پہلا لیکچر ہمارا انڈ ہوا ہم باہر آئے تو اتنا زیادہ رشت لگا ہوا تھا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ رشت کیوں لگا ہوا ہے اور ہم نے جاننے کی زہمت بھی نہیں کی ہم اس رشت کے اندر انوال ہوئے تو ہم اب پتے چلا کہ یہ سالے نیو لڑکے ہیں خیر ہم باہر آئے پھر ہم نے رخ کیا یونیورسٹی کی جو مین لائبریری ہے اس لائبریری کا کہ ہم لائبریری میں جائیں پھر ہم لائبریری کے اندر انٹر ہو گئے لائبریری کے اندر جیسے ہی ہم انٹر ہوئے وہاں پہ ہمیں کچھ اور نظر نہیں آیا ایک اخبار سیشن نظر آیا ہم نے اخبار ریڈنگ کی اخبار ریڈنگ کرنے کے بعد پھر ہم باہر آ گئے جناب جنت گلی سے تو گزر کر ہم آ گئے ہیں لیکن ایک اور جو سب گلیوں کی نانی سمجھ جاتی ہے مطلب لڑکوں کی گلی اس سائیڈ کا منظر یہ ہے یہ سامنے سے دیکھیں یہ بیچارے یہاں سے جا رہے ہیں سفر کر کے یہ ادھر سے تو یہ سارے کھنڈرات ہیں یہ بھی اسلامی انوارسٹی کے اندر ہیں اور اس کو ان کھنڈرات کی وجہ سے جیسے یہ کھنڈرات آپ دیکھ رہے ہیں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے بندے کا نہیں بندی کا تو اس لیے اس وجہ سے اس کو یہ جگہ بھی اچھی جنگل گلی کا نام دیا جا گیا ہے کیا فرما رہے ہیں میں نے کہا یہ اچھی جگہ ہے کہ وارداد کرنے کے لیے وارداد کرنے کے لیے اچھی جگہ ہے لیکن آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں اگر آپ آئیو پی کا سٹوڈنٹ ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ تو وہاں سے آپ کی یہ جسٹ ڈرائیا جاتا ہے کوئی بھی کیمراز نہیں لگا ہوا اپنے مرضی سے جہاں پہ دیکھیں آپ وارداد کریں آپ وارداد کریں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے اب جی ہم آئے ہیں ہوسٹل میں اور ہوسٹل سے کھانے کھانے کے بعد پھر واپس آتے ہیں یہ جی آپ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہریالی بھی ہے اور کھیت یہاں پہ ہیں یہاں پہ موسم کے اعتبار سے جتنے بھی فصلے ہیں وہ کاشت کی جاتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر جگہ کھن رات بھی ہے اور بیلنگز بھی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس سائٹ پہ بیلنگز ہیں اور یہ اس سائٹ پہ بلکل کھیت ہے اور یہ بلکل ایک انبلیب عمل اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی جنگل میں بھی منگل لگائے ہوئے ہیں تو اسلامیج انیورسٹی کا جو رقبہ ہے یہ تقریباً چون مربع پر ہے یہ تو جنابے والا یہ ہوسٹل ہے ہوسٹل کے اندر سارے لڑکے رہتے ہیں لڑکیوں کا ہوسٹل نہیں ہے خدا نہ خاص صاحب یہ سمجھے ہوں کہ یہ لڑکیوں کا یہ لڑکوں کا ہوسٹل ہے یہ تو یہ تھا ہمارا پہلا دن انیورسٹی کا اور ہم پوائنٹ میں بیٹھ کے گھر جا رہے ہیں